حالیلویہ دھنواد شن رب گاف کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمی شریف سندر سے سام کے لیے ایک خوداون آپ نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اور خوداون آپ نے ہمارے بچوں کو آپ نے میرے گھر کو پریبار کو اور میرے جیون کو سرچت رکھا اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد شن میرے پریبہ بینوں آج پرمی شر کو ہم سمرپڑ کریں گے کہ جیون کیا کریں گے ہم اپنا جیون آج سمرپڑ کریں گے کہ خودا ہماری جندگی میں کام کرنے وفائے حالیلویہ کیونکہ آج ہم اپنی سویم کی اچھا گنسار سمرپیت کریں گے اور سویم کو اسو مسیح کے نام سے ارپیت کر دینا کیونکہ آج ہمارے جیون میں پرمی شر وہ کام کرنے والا سروشکتی مان پرمی شر ہے آج ہمارے جیون میں انیکوں پرکار کی رکاوٹیں ہیں کاموں میں بادہائیں آتی ہیں نوکری میں جاوب میں انیک پرکار کی سمشیاؤں میں تو خودا ہمیں آسیسیت کرنے والا وہ خودا ہے حالیلویہ دھنواد شن کیونکہ پرمی شر وہ سچا خودا ہے اور وہ پریم کرنے والا ہمارا پرمی شر ہے حالیلویہ دھنواد ایشو کیونکہ ہم آج جس سے پریم کرنے والے ہیں خدا وہ ہمیں آسیز دیتا ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے وہ ہماری جیون کو مجبوط کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے حالیلویہ کیونکہ آج ہمارے جیون میں بہت سارے گھروں میں آج انیکو پرکار کی سمجھ جائیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ہمارے بچے کو جیون کے لے کر کے آج بہت زیادہ دکھی تھے بہت زیادہ چنتی تھے بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم دھہر رکھو اور بیسواس کرو میں تیری جندگی میں وہ ہر ایک گھٹی اور کمی کا پورا کروں گا جو آج تجھے چاہیے اور جو تجھے ضرورت ہے وہ میں پورا کروں گا حالیلویہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہماری جیون میں کام کرتا ہے آپ جانتے ہوں گے ابراہیم کے جیون کے گھٹنا کو بارے میں جب آپ ابراہیم کے جیون کے بارے میں جانتے ہیں تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں جب اس کے جندگی میں ہر ایک پہلو کو مجبوط کر سکتا ہوں تو آج ہماری جیون میں کیوں نہیں حالیلویہ آج ہمارے جیون میں پرمیسر کیوں نہیں کام کرے گا آپ آیوب کے جیون کو دیکھئے آیوب کے جیون میں کچھ ختم ہو گیا تھا ایسے تھا کہ مرنے پر تھا لیکن پھر بھی پرمیسر نے اس کا جیسے نہیں اس سے چار گناہ جیدہ بڑھا کر کے دیا حالیلویہ دنواد ایشو تو اسی طریقے ہماری جندگی میں پرمیسر کام کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر میرا جیون جو بیکتگت ہے ہمیں سمرپڑ کرنا چاہیے چار عبدیسوں کے دورہ جس طریقے میں بتانے کے کوشش کر رہا ہوں ہم کو سمجھنا ہے کہ کیسے پرڑام سروح ہمیں ہوا ہے اور جو کہ ابراہیم کے چار سمرپڑوں کو آدھکار اور آدھاریت تھے جیسے ہم جانتے ہیں کہ اپنے دیش اور اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ دیں پرمیسر کوچن کہتا ہے یہاں پہ آپ اپنے گھر کو مت چھوڑیے یہاں پہ پرمیسر نے کہا اپنے دیش اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ دیں اوٹ پتی بارہ اور ایک میں لکھا ہوا ہے یہ اس سمیے کی بات ہے جب سنسار میں بہت زیادہ پاپ بڑھ چکا تھا جب بہت زیادہ پاپ بڑھ چکا تھا نو کے پہلے کے گھٹنا ہے تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ اس سمیے ایسی کنڈیشن ہو چکی تھی کہ ہر ایک وقتی اتنا پاپ کرتا تھا ایک گھر میں یادی پانچ وقتی ہیں تو پانچ کے پانچ پاپوں ہی پاپ کرتے تھے لیکن پرمیسر نے کیا کیا ان کا انت کیا لیکن وہیں سے نکل کر کے نو آتا ہے اس کے پریبار کو پرمیسر نے بچایا آج خدا آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹے کمی کو پورا کرے گا یادی آج اس کی آگیا کو مانیں گے اس کی باتوں کو مانیں گے اس کی ہر ایک کا کہیا ہوا مانیں گے تو پرمیسر آپ کی جیون میں سب کچھ پورا کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہیں حالیلویہ اس لیے لوت اور جس طرح سے لوت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے لوت نے بھی اپنا جیون سمرپڑ کر دیا تھا کسے پرمیسر لوت سے الگ ہو جانا اتپتی ادھائی تیرہ اور نو میں یہاں پہ پرمیسر نے کہا تھا کیونکہ پرمیسر آپ سے پیم کرتا ہے جس طریقے سے ہم پرانی نیم کو دیکھتے ہیں پرانی نیم میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ پاپ کرتے تھے کیا کرتے تھے پاپ کرتے تھے لوت نے بھی بہت بڑا پاپ کیا تھا حاجرہ اور اسلمائل اور نکال دیا تھا ان سب چیزوں نے بہت زیادہ پاپ کیا تھا اسحاق بلیدان یہ سب باتیں جب آپ جب جانتے ہوں گے پڑھے ہوں گے پرانی نیم کو تو آپ سب ان کو جب ان کے جیون کے بارے میں دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کیا سمرپڑ کیا سمرپڑ میں دو کار بہت جرگری ہوتا ہے یعنی آج ہم اپنے جیون کو کرنا چاہیں تو پہلے بات اپنی اچھا کو پرمیسر کو سمرپیت کر دینا سویم کو اسو مسیح کو ارپیت کر دینا مسیح کی مہیمہ کے لئے حالیلویہ دو ہی کام آپ کو کرنے ہیں پہلے تو چار تھے لیکن اسو مسیح آنے کے بعد کہا کہ آپ دو ہی کام کریے کیا کریے پرمیسر نے کہا اپنی اچھا کو پرمیسر کو سمرپیت کر دینا سویم کو اسو مسیح کو ارپیت کر دینا اسو مسیح کی مہیمہ کے لئے حالیلویہ یہاں پر اسو مسیح نے بہت ساری بادہائیں نہیں رہا لیا یہاں بہت بڑے 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 کام نہیں دی آپ کو کیول پرمیسر نے کہا اپنی اچھا مجھے دے دے تو جو سنسار میں بھٹکتا ہے جو سنسار میں کھٹتا ہے انیک پرکار کی باتیں تیری جیون میں ہوتی ہیں انیک پرکار کی سمجھیاں تیری جندگی میں ہیں انیک پرکار کی تیری بیٹے کے جیون میں پرابلم ہیں انیک پرکار کی سمجھیاں تیری گھر میں ہیں تو خدایوان کا وچن کیا کہتا ہے کہ تو اپنی اچھا مجھے دے دے جو تیری اچھا ہوگی میں اسے پورا کروں گا لیکن جب تو اپنی اچھا سویم کے اچھا کنسار پرمیسور کے پاس ہم ارپیت کر دیتے ہیں تو خدا ہمارے جیون میں کام کرتا ہے ایک اور بات یاد رکھنا پرمیسور کا کار ہے جب وہ اس بریدان کو شویکار کرتا ہے جو میں اسے چڑھاتا ہوں یاجک یا سویم اپنے کو ارپیت نہیں کرتے تھے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے پرانے نیم کی بات ہے کیا کرنا ہے اس بات کو بھی یاد کرنا ہے ہمیں کیا سمرپیت کرنا ہے پرمیسور کو اور کیا چڑھاوا ہمیں چڑھانا ہے کیا بلیدان چڑھانا ہے یہ آپ اچھی طریقے جانتے ہیں بکرہ آپ کو نہیں چڑھانا ہے بھیڑ بکرے آپ کو نہیں چڑھانے ہیں کس انسان کی بلی نہیں دینا ہے پرمیسور نے سب کچھ منع کر دیا نئے نیم کے انسار پرمیسور نے کہا اسو مسیح میں نے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا آپ کو ہر ایک مسیح بھائی بینوں کو بچانے کے لیے پرمیسور پہلے بلیدان لیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا تو یہاں پر بلیدان کے ہر پرکار کا چڑھاوا سماپ کر دیا کیونکہ آج ہمیں کیول پرمیسور کو دھنوات کرنا ہے آج ہمیں چڑھاوا چڑھانا ہے آج ہمیں بلیدان چڑھانا ہے تو اسو مسیح کو سویکار کرو اور اسے گرہڑ کرو اور اسے ڈٹ کر کے مقابلہ کر کے سیطان سے کہو کہ اے سیطان میری جندگی سے نکل میرے بیٹے کے جیون سے میرے جوب سے میرے گھر سے میرے نوکری سے میرے پڑھائی سے میرے کھیتی سے میرے ہر ایک چیزوں سے میرے پیسوں سے میرے نوکری سے میرے بیجا سے میرے ہر پرکار کے پاسپورٹ آپ کے نہیں بن رہے تو خدا آپ کو آسیس کرنے جا رہا ہے علیلویہ کیونکہ پرمیشون نے کہا تھا جس طریقے سے یا جک نہیں چڑھاتے تھے یا جک سویم کو اپنے آپ کو سمارپیت کبھی نہیں کیا کرتے تھے ماتر حارون اور اس کے پتر اپنے آپ کو سوپ دیتے تھے سمارپڑ میں سویم کو پرمیشور کو ارپیت کرنا نیہیت ہے نیہیت کا مطلب جروری ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں میکہ ادھیا چار اور تیرہ میں لکھائے اس سے پرمیشور کے لیے الگ الگ نہیں تھے پرمیشور کے لیے الگ الگ نہیں تھے گنتی کے پوستق ادھیا چھے بارہ میں بھی پرمیشور نے کہا اس میں بھارہ جانا نہیں تھے پرمیشور نے کہا اور نیرگمن کی پوستق میں آج جب پڑھ سکتے ہیں 29 کے 33 میں پرمیشور نے وہاں پہ کہا تھا وہاں بھی پرمیشور نے کہا آتما سے بھارہ جانا اس میں پرمیشور کی سیوہ کے لیے الگ کیا جانا بھی نہیں جروری ہے اور یہ بھی وچن آپ پڑھ سکتے ہیں نرکبان کستہ کا دہا 28 اور 3 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ پرمیشور ہم کو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمرپیت کر دو کیونکہ پہلے کے سمیں میں لوگ اپنے آپ کو ارپیت نہیں کرتے تھے بھیڑا بکرے انیک پرکار کے جانور انیک پرکار کے بلیدان کو چڑھاتے تھے کیا کرتے تھے انیک پرکار کے بلیدان کو چڑھاتے تھے لیکن آج ہمیں کیا چڑھانے کا سکتا ہے نہیں ہمیں چڑھانے کا سکتا نہیں ہے اور پرانے نیم میں جو یاجک ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو کبھی سمرپت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا پرمیشور جو آج ہم نے پاپ کیا آپ آج ہم نے اپراد کیا گناہ کیا جو بھی کیا اس کا بلیدان ہم پرمیشور کو چڑھا دیں گے تو پرمیشور ہمارے اپرادوں کو چھما کر دے گا حالیلویہ لیکن پرمیشور نے جب اس مسیح آیا تو اس کے بعد سارا سب کچھ بند ہو گیا کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا بلیدان چڑھایا ہے اپنے بیٹے کا بلیدان چڑھایا ہے اب اس کے نام سے تم پراتھ نہ کرو اور تمہاری جندگی میں وہ ہر ایک گھٹی اور کمی پورا ہوگا جو پرمیشور کا وچن کہتا ہے حالیلویہ کس کو ہم سمرپت کر سکتے ہیں اور کس کو کیا جا سکتا ہے جنہوں نے عیسو مسیح کے لہو کے دوارہ سدھی کیا گیا ہے وہ سمرپڑ کے یوگ ہیں ہو سکتے ہیں وہ جو پرمیشور کے پریوار کے سدش ہیں ان کو سویم کو سمرپید کرنے کے لیے عامانتریت کیا گیا ہے عیسو مسیح کے دوارہ عیسو مسیح کے دوارہ کیا کیا گیا ہے عامانترن دیا گیا ہے نیمانترن دیا گیا ہے کہ آؤ سنسار کے پاپیوں سنسار کے لوگوں تم آؤ پرمیشور کے پاس آجاؤ اور وہ تیری اپرادھون گناہوں کو چھما کرے گا یہ ہمارا پرمیشور بولاتا ہے وہ عامانتریت کرتا ہے کہ آؤ سنسار کے پاپیوں میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں اب کوئی پرمیشور تمہارا بلیدان نہیں لے گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا عیسو مسیح نے کہا حالیلویہ تو خدا آج ہم سے پریم کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشور ہے تو آج ہم کیوں نہ جب پرمیشور کا وچن کہتا ہے رومیوں بارہ ایک میں لکھا ہوا ہے پرمیشور نے کہا تھا کہ پرمیشور کی دیا ہمیں بعد ہو کر یا ادھکار کے انترگت آنے کی آگیا نہیں دی گئی ہے پرمیشور کی دیا کے دوارہ بولایا گیا ہے ہمارا سمرپڑ بھائے دوارہ نہیں پرمیشور کی کچھ کروڑائیں ہم پر دیا کرتی ہیں ہم پر آسیز دیتی ہیں ہمیں برکت دیتی ہیں پرمیشور نے کہا یہاں پر کسی پرکار کے دیا کے بولایا گیا اور کسی ڈر یا بھائی کے دوارہ آپ کو سمارپڑ نہیں کرنا ہے آپ کو پریم سے سمارپڑ کرنا ہے اپنے دل سے خوشی من سے اور خوشی بیچار سے انیک پرکار کی سمشیاؤں کو لے کر کے پیتا کی پاس جانا ہے کہنا ہے کہ پیتا میں جانتا ہوں کہ آپ نے سنسار کے لوگوں سے پریم کیا اپنا اقلاوتہ پتر دے دیا اور مجھ سے بھی پریم کیا کیونکہ میں بھی سنسار میں رہتا ہوں خدا آپ کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا اس شروع شکیمان پرمیسر ہے آج ہمیں صرف دو ہی کام کرنے ہیں ہمیں پرمیسر کے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اپنے چھاؤں کو لے کر کے اور اپنی ضرورتوں کو لے کر کے ہمیں سمارپڑ کرنا ہے کہ خدا ہمیں آسیز دے آلیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنواد کرتے ہیں اور آنت تک آپ کو پراتنہ کرنا ہے کہ آج آپ کو آسیز چاہیے برکت چاہیے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ شروع شکیمان پرمیسر ہیں آلیلویہ دھنواد ایشو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آپ نے ہمیں جیون دیا آلیلویہ پرمیسر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ شروع شکیمان پرمیسر ہیں آج آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سترو ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے آلیلویہ سر و شکتیمان پرمیشہ بھی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیشہ آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیشہ جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیشہ آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنواز یشو جو ارس بولیئے پرمی شرکت دھنواز ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی دوشتہ آتمائی آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کی بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہے شمشی کے نام سے آج وہ آپ کی بیٹی کے جگون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد پھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشش آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پتا پرمیشر بہت ساری من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کرئے آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیے آج اپنی من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیے خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ ڈردیں نہیں آپ ڈریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمی سر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمی سر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتا پرمی سر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پیتا پرمی سر اور اسے سدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے پراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسٹر جب ہی میں نے گلتیاں کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسٹر لیکن میرے ہر ایک اپرات اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسٹر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکھتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسٹر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر پرکار سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پر بھی سمسی کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشون نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشون نے پھر سمجھ دے گیان دے بدھی دے اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہیں میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھ آؤں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پرویس و مسی نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس و مسی نے کہا تھا اس پویت راتمہ کو یاد کریے کہ پرویس و مسی نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائق دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیشون آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کہ کیا وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں تاکت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ اپر میوسر آپ کو واسسد کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگواہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں ایشو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا ایشو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبے ورس کی آئی میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کر یہ نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو سوطنتر ہو تم آگیا داؤگے سیطان آپ کی زندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھاروسہ رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جیون سے ہر پرکار کی سمجھائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے براتنا کریے کہ ہے پرمیشور میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتنا اور بینتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پرکار کی یاگے دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میری خلیحان سے میرے بچوں کی جیون سے میری نوکری سے میری جواب سے میرے پیسوں سے میرے ہر ایک پرکار کے جو دوشت آتماں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتماں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی شمشیائیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کی روگارو شاہ dogs نر بلتا ہے میری جندگی اسم مسیح کے نام سے نکل اسم مسیح کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشار آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لئے آئے آپ کو بچانے کے لئے یا ہمارا پرمیشار آج آج وہ سب و شکتی مان پرمیشار آپ کی جندگی کو چھوے گا اسم مسیح کے نام سے آج تتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشتر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشتر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اس مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشتر کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر کے گھٹنا کو لے کر کے پرمیشتر کے سلام نے رکھیے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھیے آج وہ ہر مہلا کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے ہر پرکار کے روگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے اس مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے کی پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتھنا نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے من سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اسو مسیح کے نام سے میری پراتھنا کو سنے پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اسو مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشن نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشن کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکہ کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشن فریم میں بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمسیوں کو بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹنا کو چینج کرنے والا ہی سمسی کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی شکرک باب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشن ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمیشن سے کہیے کہ پتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسی کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیشن کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیشن کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دی نہیں کرنا چاہیے آپ کی جندگی کو پرمیسرہ بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے ہر پرکار کے سمجھاوں کے لیے کر کے اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھایں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمز ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھا ہے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتا پرمیسر آج ہم کو سیکھ کیا ہے پتا پرمیسر آج ہم کو آبی سے کیا ہے پتا پرمیسر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ کے دیتے اس مسیح کے نام سے نکل نکل اس مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اس مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگے دیجی ہر ایک مسیح بھائے بہن آگے دیجی اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکالی اسو سہی ترطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے نکالی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نگل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی شدہ پربا کی ستیحواب کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے اسو مسیح کے نام سے کے پتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھو تکلیفوں کو پیتا پرمیسر آپ نے آج جات کر دیا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین میرے پیوں پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے اپنی من کے باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی من کے باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابشیک کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیسر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کے کارشترلی کو پرمیسر دیکھنے والا ایک خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے بریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یادی آپ کی اچھا نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہیں اور صبح سام پراتنا کرنا ہے اور پرمیسر کا دھرنواد کرنا ہے آمین موسیقی موسیقی